محقق ذاکر جناب علی رضا خوکھر صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضر دیں گے یکم مئی قصر القیم سیٹلائٹ آن میں مجلس عذا یاد رکھیں گے کل راجہ سلطان اوس پنجاب کالیج سیٹلائٹ آن مجلس عذا باقی علانات بعد میں کروں گا دو بندے سچانے پڑھ لیں دے نا بقفی تو پہلے سلام یا حسین یا حسین علیہ السلام دعا برائی تنزیل حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ماشوال علیہ محمد و علیہ محمد اللہ امہ کل ولیہ کل حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام سلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی آزہ سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناثرم ودلیلم وعینن حتا تسکنہو ورزکتہو وموتمتعہو فی ہاتھ یا کاشفالکربیم واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا عبل فضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو خنتو من البلاد یا شاہب الاسر والزمان عدرکنی ولا تحلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور حجت القائم علیہ السلام اچھی سلوات سارے پڑھو تمام مریض مومنین دی شفایہ بھی اموات دی مغفرت ملت دی شہدہ دے بلندی درجات بلخص تازہ واقعات بچ شہید امن والے سانے کوئٹہ دے شہدہ دے بلندی درجات اور مرحوم و مغفور ملک مختار حسین صاحب دے بلندی درجات وستے ہی کا سلوات پڑھو تے اچھی آوات ملت دے اللہ علامہ میں نوے کھو جی اس کے لئے حرام محمد اموال محمد وڑا سڑا دین اور یقین ہے ذکر پاک دے پاک وارس پہلے ازادار تم بھی پہلے ذکر پاک اچھ تشریف فرماؤن دے نوارت سان دے احترام اچھر جی کے اکھا بند اور درود باوازے بلند دے اللہ علامہ صلی اللہ علامہ محمد اموال محمد بادشاہ حسین الاسلام دے آخری سجد دے دا صدقہ شرف آدھا ذکر پاک اچھ تشریف لے آیا مجلس دے تمام منتظمین دے انتظام مداخلہ دے فضائل و مسائب حقیر دے عجم و سخن بارگاہ علی وچ قبول اور منظور ماشاءاللہ ذرا توجہ و ذکر پاک علی پاس سے مبزول کرو آمین دی تکلیف سارے فرماؤ جتے کوئی امیر المومنین دی ولایت رکھن والا مریض ہے مالک شفائے کاملہ آتا مجلوں میں کربلا دا جو ازادار بے اولاد ہے مالک اولاد نرینہ نال آباد الہی آمین جو فان جہان چھوڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ موافر الہی آمین اج دے پورے دن دی تمام عبادت دا سواب زاکرہ لبیت زبار ملک مختار حسین خوکر مرہوم انا دے خاندان دے دیگر مرہومین دے نام آمال اچدار الہی آمین حاضرین مجلس دے مرہومین دے مالک گناہ موافر زبار کوشش کرو تے آمین اچھی اکھنا بلکہ جیڑی دعا کرن لگا اس تے آمین تو پتہ لگ سی دل جتڑب خواہش حسرت کتنی ہے موت تو پہلے ہر ازادار ماتمنو مالک بیت اللہ دا حد کربلا مولا دی زیارت نسیر الہی آمین موت آجائے مگر علیون ولی اللہ پڑن والے دا حد کسے کمینے دا موت آج آلمین دے جھگڑیں دختتام دا واحد طریقہ ہے عدل حق دا حقیقی نظام نافذ ہو جائے مالک اللہ اپنی عزت اور عزمت دا صدقہ حقیقی آیت اللہ العزمہ شہنشاہ موظم بقیت اللہ العظم شریک الغران کام کفر و تغیان دافر الظلم و لدوان مظہر ایمان سر اللہ القدیم حجاب اللہ القبر قدرت اللہ العزمہ حضرت و لی العصر علیہ السلام دے ظہور پاک استعجیف الہی آمین استجابت دعا وست اللہ دی حجت دی حدیث پاک ہے معصوم فرمار انبارگاہ توحید جتنی بڑی دعا جتنے عظیم مقام تکیتی جائے قبولیت رکی نہ دیئے جتنے دعا دے بعد دعا کرنا اللہ آل محمد سلوات نہ پڑے قبول ہو جائے گی سوال اللہ محمد وآل محمد میرے وطن میرے علاقے دے واجب لزت ازادار جناب عزوار حجی مل غلام جعفر تیار صاحب مجلس دبانی بھی منتظم بھی ساڑھے بزرگ بھی ساڑھے سران دی چھان بھی موجود گیت آزام تک میں چلو انجا کر دیم فرودی نماز دی آزام تک میں اصول دی نماز مکمل کر دیم یا علی علی صلاح سیدہ راضی امین ایک حکم ہے اس دی تعمیل کریے چار سترہ جتو میرے بھائی بات مکائی تھاؤں شروع کر کے دمشق علی دے پدران دے لائے کی نائی میں بشم اللہ کروں بڑی روحانیت والی مجلس پاک ہے مجلوم دے عزت والے مداخ خان دے جی باجی میں پھر آک دے میں کہ دمشق جنور فیان میں چسی شام آ دے ہاں حجی صاحب کی بلا پتر بشم اللہ کری جی بشم اللہ ہاں 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 تاہی میں فوراں بہیو باس لفظ بدلے میں کہ نوکران دے لائے کی نائی بھائی پہ دن جنہ دے پتری برکی چپل دے آم سیدات وڑے تے راضی ہوں علی باد شاد ہی ہو دی جن دے دروازے دے پہردار دنام آئی حضرت عباس ملک صاحب کی بلا میں حدیث پڑی چوتھ امام دی خون رون والا امام فرمین دن میری پھپی نو وکھن وست امام مت دی آکھ چاہی دی ای وجہ جو ممبر پہلی دفعی کسر یزیدیت حسینیت پر چملہ کے ولگی سیزادہ میں سطر حوالے پی کرنا تم عید ختم جدہ دوجی دفعی قاتلن دے شہر دے بارون زین العابدین دی زخمی عباد کفن پاکے توڑا بھلا ہوئے آئے دا جر میری مخدومہ کول ہے جی میرے کول تو صرف دعا ہے میں آکے اٹھاراں بھرامان دی بے وارس بہن بھلا انہیں بھراہ ہکی ہوئے بہنان بے وارس نہیں سا دیں دیا تو بھتنہ لے ہمیں آکے بھراہی اٹھاراں تو بھاو جی بہن بے وارس کیوں آکھے بے وارس وطن مدینہ باب دا شہر نجف برامہ دی جاگیر کربلا داد امران دی ملکیت مکہ تے قبر شام میں صدقے ہو جاما ہزار زندگی قربان دو ہزار وارہ یوم اربعین کربلا مولا بین الحرمین چاچہ جی شکار پر دے لکھت ایک سیدہی غازی بادشاہت امام حسین علیہ السلام دے حرم دی ادج کھلو کے اچھے وین کھلک کریں دائی ہر بندہ عبادت کر لیسی بارہا دے زوار کئی دفعہ سجدہ میں بھی کیتا ہے اللہ حسین دے ار رومن والے نکربلات شام دی زواری نسیم چاچا جیو سیز آدھا دوان برامہ دے روزے ویدائی قدی غازی بادشاہ دا حرم قدی محسن انسانیت دا حرم تے اچھے وین کردائی اٹھ دا زائرین گزردے پیاسے باو بین الحرمین سر رکھے سنیتا سی آدھے کے کھلو تن اسید آغازی تے حسین دے حرم نوویک کے وین کرندائی آدھے جا تبوں پی آئی کہ حوپوے آج رلی اوی بین آدھے بھائیوال نو کبر دی جائی تھائی دے سو شعبہ شعبہ شعفرین ورحبہ جرکم اللہ جرکم من السیدہ الحمدللہ روحانیت ہے روحانیت ہے سپاہ گئی سے عزیزان تھوڑی دیر پہلے قبلہ ملک صاحب بھی اعلان کیتا ہے میں بھی عرض پہ کرنا اگر دوسرا گلان کرنی ہیں باہر ٹھوڑ جاؤ اگر مجلس سننی ہیں تو کھلو کے تماشے تمہانو ہاں جڑے گلان پہ کر دے ہو اے پیچھے کھلو کے گلان کرن والے انہیں دی ذرا توجہ کرو یا باہر ٹھوڑ جاؤ یا مجلسیں بیٹھ کے مجلس دی کھلو کے بیٹھا تماشے بھی کھین دیں مجلسیں بیٹھ کے سننی دیں مسائب پہ پڑھ دا شریف روندے پہنے یا باہر ٹور جاؤ یا بیٹھ کے عزاداری کرو توڑی زندگی دراز ہوئے ہے جو حکم ہے بھائی جانو شروع پہ کر دا میں کہے غریب بانتے مسافر وان زخمی ابا دہ کفن قاتلان دہ شہر دھلی رات دہ ویلا بیوار سانگ اٹھارا بیراما دی بین دفن ہو گئی ترائے دن زین اللہ بجین پھپھی دی کبر تے خون روندے رہے تیسرہ دن صبح دی نماز پڑھ کے کبر دی پواندی بیٹھی ویجٹے سارا لی زیفہ نو پیادن دادی آؤ وطن منجنے بلووے وطنہ لیت وڈی سونی حیت و قربان لفظ وطنہ یا موری خیال محمد دادہ استاد پاک کندی یقیناً کچھے ری جباؤ ناصر حسین شاہ مانگو آلہ لیونا دی ستر پڑھا بے ساستہ آئے نکلے لفظ وطنہ یا کبر تے جھن پئی حیران ہو کے سجاد الوے کیا دیئے باکر جی بھی کہندہ وطن کیڑہ وطن دادی ساڑھا وطن مدینہ کبر جن کیا دیئے مدینہ اسی کو ہڑھا وطن میرا ہوئے وطنے جتھے رول مہیدی کا بار ہے آفرین 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 مرحبا عجرکم اللہ عجرکم مرس وڈیاں زندگیاں در آجڑا ہاتھ قریب بندے گام میں چٹھے محسن انسانیت دی مدار نعلومہ سویدی سید نوکری آخر تک میرے وطن دے سارے سردار شامل وزرگ جوان عبادت شامل میں بسم اللہ کرام پیو پتر ٹور گئے میرے تو پہلے میرے بھائی پہ آتے ہیں جڑے اتھے آئے انہوں قبر سے جان کے آئے تو انباخت نصیب ہمیں جی میں صد کے اپما میں ایپنن لگا تو اڑا سایہ ساڑے تکائم روے تو اڑی دواما دی چھان روے تمام مسروفیات تر کر کے بیٹھے انہیں قبر سو جان کے قبران کوئی کوئی سنجنن دے تیری حیاتی ہوئے پیو پتر روندے ٹور پے انچا کھانی دی 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 غریبی دا برکہ ٹک وئی بھائی جان آلیہ سیننو اللہ دو برکے اتا کی تے ایک امیری ایچ گریبی ایچ امیری دا برکہ عباس تے غربت دا برکہ ملکہ زنجبار الحمدللہ سونا ماہ وال سونی روحانیت اور آج تاں ی اللہ توان لے جاوے شام میں نے سطر تے قبلہ دی تاہید دی ملک جی ضرورت ہے اللہ توان لے جاوے شام بلکہ میں دعا کردھا جنہاں کل رزق تھوڑا ی اللہ اتنا دے وے دیاں بھینہ نالو من تے شام جاؤ تے جنہاں رسول دے پتر دے صدقہ اللہ عطا کی تے ایک واری جلدی شام منجو وطن علیسے مہینے چاہتا جی میں میں جارے ہم ملکہ دے سجدے تے میں پوتھے بھی دعا کر سا جنہاں دے رزق ہے بلک جی انہاں دی جلدی مہر لگے ایک واری شام ضرور منجو برامہ دے شہر وساکے بہینہ جی غریبے کربلا زواراں دی تعداد لکھائیں چوندی شام بنجو تزوار تھوڑے اندین پارے دار ڈھیر اندین زرید ملک جی دروازے تے جاویینہ تا آج جی لگ دائے کبری چوند پوی کریں دی میرے کٹھے تبوں این پر چاوڑ کوئی نہیں آنگا توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے دیاں لی دیاں توڑے تے راضی ہوں میں بسم اللہ کرا سبیل ملکہ جن جبار دی سنت اللہ جانے کتھوں مشک مگا کے آلی عدی جاگیر میں پھر جاکا جو اللہ اتنا رزگ دے وے اکلے نیس رومن دا صدقہ دیاں بینا سمیت شام منجو توڑا روکیا تے ایک منٹ دیکھ ستا رکھا جڑے دیاں لے بیٹھے ہو ایک دی ہیں جو پالو جو کدے کہیں دے متھے نا لگے او دی حجرے چبوے او کدی برکا نا لہاوے او جدا برکے علی دی عالم شباب اچ قدم رکھے اس دین اللہ منجو شام تے جدا سوکے ہمی دیا جو منجو اس لے دین واکھیں پیوو کے حکم دینا ہکواری برکا لہا تے پائدل طور جڑی گار دی ہوئے لیے جو برکے جو پلی اسی تیرے پیر ناپ کے آگسی بابا بھیڑ بوں ہے میں مر ویسے شابا 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 شاعت کسے کتے داما اتاج نا ہوئے واد تن پتہ لگ سی بے گھائرتا دی بھیڑے چھ پانچ لکھ دے مجمع شابا 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 حسلے نال بھئی حسلے نال جنگ مانوں حسلے نال بڑے حسلے نال تھوڑا بھلا ہوئے میری وقت نگاہ ہے میں گیا کہ اللہ دی آذان دی اللہ اکبر تو پہلے میں ماتمالی نماز مکامن لگا جی اجازت راضی ہو بھائی جان اگلی ستر پیو پڑھنا ہی تھا ہی نتیجہ پیو دینا سبیل علی دی دی دے دکھان دے برکے دی سنت اجڑے ویلے دی امم دی سنت سبیل لابویا گزر دے نو پانی پیوا کے رو رو کے آکھیا راج پیو ساڑے منگ دے ٹور گئے پہلی جو میراد ملک جی آلیہ دی مزار بھائی جان سار چاہنا ستر حوالے کرمات میاں دے آلیہ دی مزار زہر دی نماز پڑھ کے قبر چم کے آکھے سلیدی دی اجازت دیو میں دمشق بنجنے جی تھے میری مخدومہ دی مزار ہے نساڑے چودہ کلومیٹر دمشق تو باہر ہے جان دا نام زینبیہ مجلس میری مکمل ہوگی آلیہ دی ذاتی جائے دا دے تو بھائی جان دمشق ہے تقریباً نو میر دمشق دا نام آیا قبر علیہ کے اما دمشق لمبا سفر ہے تو سفران دے تھکے ہوئے ہو تشام دے لوگ پردے داران دے صحیح استقبال بھی نہیں کرن دے اما کیوں دمشق بنجنے جی دیاں آلے بیٹھے ہو قبر جم کے آدھی علی دی دی دیاں جی دور ہو میں پیک کے بھلا چھڑے دے نہیں اما وقت میں دمشق بنجنے دمشق دے قبرستانی تیرے بھراد سینے دا تعویز دا فنے میں بسم اللہ کر رہا میں پتہ دا کر رہا ہوا کیا بات ہے مولا زبانہ ہی تاثیر دنے مولا دے مدہ خانہ سمیت ہر ازادہ اور عبادت مجھگول سیزاد اجازت ہے میں ستر اوکھی شروع کی تھی او دا نتیجہ پڑی ہے ٹرپی ضعیفہ بھائی جن ڈلی پیشی روان نوی اوکھا سفرائی نو میلن رات دا کوئی ویلائی جمعہ دی رات آئی ملکہ زنجبار ونج پہنچی دمشق قبرستان دے دروازے تے فضا ڈٹھے پارا دیں ونالا سپاہی دروازے تے تھوڑا جی افاصلے تے قبرستان آلے پاسے کنڈ کر کے تیر روندہ کھلائی سپاہی نو روندہ ویک کے فضا دیئے ہی آوالے روندن بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے توڑا میں پہلا شامی مرد ڈٹھے جڑائیں جی کھلا روندہ دیکھو لو پچھا اے جواب دے سی صرف سوال ہی سمجھو تو مجلس مکمل ہوں دیئے بھائی جی سار چاؤ تے میں سوال پڑھا کول آکے فضا آکھے پتر سپاہی سپاہی روندے آنکھے جی امم لاؤز امم تا مکہ روندی ہوئی فضا پی آ دیئے کج عرصہ پہلے ایو قبرستان آئی حسین دا رات رومنالا پتر آئی زنجیران دا پلنگائی اتھے ایک جنازہ ہا جاہن دا رسیاں دا کفنا شابہ 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 شابرین مرحبا زنجیران دا پلنگائی رسیاں دا کفنا ہی حسین دا قیدی پتر و جنازہ دا فنا گی آئی دس آ سکدیں توڑی آئے دی قسم دس آ سکدیں او مزار کتھے گال مکی تے سپاہی اچھا روکیا دے اسے دی غربت نو کھلا رونا اما میرے کولو نا پوچھ قبرستان داخل ہو جا جکی جاؤ سی کلی قبرو سی تی غور نالوی دی و جنازہ دی راتے ہر قبرتے چراغ جلدہ سی جیڑی قبرتے دیوانا ہوئے سمجھ و جنازہ ہی او حسین دی قیدن دی شابہ آفرین آزم اللہ حجورکم آزم اللہ حجورکم میں بسم اللہ کران جی جی الحمدللہ بیٹھے کھلوتے شامل ہو گئے جی بسم اللہ کران قبرتے آئی شب جمعہ چراغ روشن کی تا صبح و روانہ ہو دیا کیسے پھوپھی شام ٹک بھئی روز آ نہیں سکتی ہر جمعہ دی رات سے رہ چراغ جلے سا کتنے بندے سمجھ کے آئے کر سکتے ہیں لفظ جھولی جب پہ پہنچیں بات ہیک شب جمعہ نہیں چاچا جی پورے پینتری شال نو میلہ دیاں دو قبرنچ اتنا ٹوری جو راہ بڑھ گیا شاباش بھائی تو آڈی سمجھنو سلامیں میں پھر پیادا نو میلہ جو دو قبران دو قبران دے درمیان اتنا ٹوری جو راہ بڑھ گیا زندگی دی آخری شب جمعہ چراغ جلا بنائی چراغ جلا کے ساری رات رننی صبح اللہ ٹور دی پہی آئی قبر علی ایسا سوال کیتا جو فضہ جہن پہ فضہ ٹور دی پہی آئی تے قبری چو حسین دیدی پچھے دادی کدی کوئی مدینے چو آیا ہے صدقے 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 جی اوپے جائیں دیکھ لفظ مدینہ مکافظہ جھن پہی جی کیوں کیوں کریں نہیں کوئی آسی تو پہلے تیرے کول آسی آ دی شالہ میرا تہون شام آوے کوئی نہ جی کوئی پھپھی دی کبردہ زوار آوے تو میں نے پوچھ کے دسیں بھلا میرے سجاد دی رات رکیے یا کوئی نہ الحمدللہ رب العالمین سارے مات ہمیں شامل ہو گئے پہنٹری سال بعد پنجی محرم پچانوے ہجری آلیا دی مزار توقع تو سونا میرے وطنہ لے رو جو ڈھلی ہوئی پیشی کم دے ہاتھ مزار تے رکھ کے بھائی جی شالہ میں سمجھا لماں ہولے ہولے سات ماسوما نال وقت گزارا نالی پیادی علی دی دی میں نے پتہ لگ گیا آج میری نوکری موق گئی میں تھے مرونیاں کوئی چدف نہیں سی توڑی اولاد نو بندے گلے دے سن ماسا دے رہے جنازے تے کوئی نہ آیا اما تو کوئی بیوارے سے اپنے وارسوں نو اطلاع تے دے وفا اسنو آدن کم دا ہاتھ قبر تچاکے مدینہ الودا کے آدن میرے آوکھے بازاران دے سنگتی دکھان دی سنگتن دا آخری سلام لوز سلام مکا زہر ملی ہوئی زین العابدین تڑپ دے پیان پیادن باکر شریفہ نو وقت نہیں بول دے آخرین بھائی ساڑے دکھان دی سنگتن باونہ لی دے آخری ساہن جلدی شام با جس تو جلدی اور میں کرنا ہی سکتا آنے واہ دچ زین العابدین دی پاگ دوار شام آ پہنچے بھائی جان کبرتے مت آ دی بھائی علی دی دی توڑے حکم دی وجہ تمہیں دس چھوڑے آئے پر آجا آیا کوئی نہیں میرا دل بڑا بے چینے دعا مانگ شالہ تیرے پتران دیر خیر ہوئے گال مکی تے کانڈ پیچھے آواز آئی دادی میرا سلام بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے بھائی کدھی نہیں پڑے آجی ہو پہ حق کینچ بندائی جو ہنہائے کی تینے جی بسم اللہ کران شالہ ہاتھو چھے رمین جڑے ماتا میں چھ بلان دونے لفظ سلام وکا فضا پیشانی چاہی سیزا دا زیفی دی وجہ توں بینائی گھٹا ہی ہاتھ دے سہارے نال بڑی دیر غور نال ویک ویک کے باکر دے سلام دا جواب کدھی نہیں پڑے آ بول گئی تیا کہ اس تیری رات رک گئی اے بھی کدھی نہیں پڑے آ جو گلہ دے کے آ کہ اس دائی سمجھ کے تیرا بابا نہیں آیا نہیں ایک دفعہ باکر دی زیارت کر گئے وقت قبر تے ہتھ رکیا دی علی دی دی شالا میں ستر سمجھا لما علی دی دی روز قبر چاہ دیا میں اکبر دا مکمل شباب نہ دچھا مسلت تھی تے اکبر نو پچینا علی دی دی جے حسرت پوری کرنی ہے تکبر تو باہرا باکر آیا کھلے اے جن لگ دائے تیرا اکبر مکمل ہو کے والایا عجرکم اللہ عجرکم منا سیدہ عجرکم منا الحسین میں بسم اللہ کرا بلاؤوے تو اڑا بلاؤوے تو اڑا تیرا اکبر آج مکمل ہو کے والایا وات باکر دے حد چمکیا دیے ہو نہیں سگدا میں آکھا میرے آخری ساہن تے میرا شام دا سنگتی ناوے دس بابے نو خیر ہے زمین تے بے کیا دن دادی خیر کوئی نہیں زہر میں لگئی نے میرے بابے دے آخری ساہن میری یہاں بین آن دے وین بلندن صبح تو ہونتا ہے جیڑا با جماعت اس کے دن نماز جو بندہ شامل نہیں ہویا اوہ تیاری کرے کم دے ہاتھ ملانگ قدمہ لے پاسے بھائی جان ودا کے آ دیے زمانے دا محمد ڈیر نہیں ایک دن زندگی دا ودا تے میں مدینے پہنچا دا دی مدینے کے کرے سے رو کے آ دیے دل لے او دا جنازہ چوائیں جہن دے نال شام تا ہی میں بہو جنازے اللہ مان آفرین آفرین مرحبا جی آکھا جی آکھا ایجینج مندین مجلسہ کار بلا جہن دے نال میں شام تا ہی جیو پہ جہن دے نال میں شام تا ہی باؤں جنازے چوائے نودہ جنازہ چوائیا ماں میں وفاد تکمیل دی مندل تے پہنچائیا ماں باکر فرمایا نہیں دادی توڑے سائے تھا ہی مکنن کوئی وسیعت بس لفظِ وسیعت آیا تے جھڑن لگ گئی سر جولیے جبایا فیضہ دی اکھاں کھولیا جتنے مجلسے پا کے سید تشریف فرما آئیا پیچھے گھڑے اکھاں کھول کے آدھی وسیعت پیچھے گھڑے ساں پہلے دست وڑے ہاتھ تھیج کیے باکرہ دن دادی شالہ مل ستہ سمجھا کہ بابا پڑھ لما دادی آج میں پھردہ ہم آج وطن تم آیاں تیرے واسطے نوہ کفن لے آیاں بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے توڑا نوہ کفن دنام آیا اکھاں بندوں میں لگ گئیاں دیئے ہکہ وسیعت کفن نا پمامے میں اپنی عبائج دفنہ میں میں پہنٹری سال جان دی کبر تے بیٹھی رہی ہیں شابہ 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 او دہ کفنے توڑے بابے دی زخمی عبا متہ گلے دے کے آکھے اما میرا زخمی عبا دہ کفن دھوڑا نمہ کفن پسیہ وسیعت تے سا ختم من بلکل ساسے میں اپنے وقت تے ممبر چڑھنے جڑے بندے دا ہاتمہ تو ساں ماتمی ہیں دے اس سے دی میں ایک ستر بڑھنی ہے تو اتھے ہی میں سلام کار جامنے ساں موک گئے میں انجے یدہ بھی جازت دے دے میں انجی پڑھا جنت دیاں ہوراں کھولو محمد دی پاک دی دا غسل کروا کے جیسی بھائی جان وسیعت آئی ویسا کفن پاوا کے قبر دینا لو اکلیاں جنازہ چاکے جنازہ راہ تے رکھے سید آدھ آباد کے رائنج بیٹھے ہوئے دن جو میں کسے آمن ہے میں صدقے ہو جاماں کدھی کدھی آ دن جلدی آوا آج میرے دروازے تے دو جنازہ واہ 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 آفرین مرحبا جرکمل اللہ حضرت فضلہ دے چار پتر جنانو وطن تے پتہ لگئے جو ہون ساڑھی ماہ مدینے نہیں شام ران دیئے ایک دوجہ نوا دن ماہ مدینے آمن تو منہ کیتا شام تو منہ نہیں کیتا پتہ کریے شام کیوں پہی ران دیئے راہ تے پتہ لگئے نے علی دی 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 کبریں ماہ ساڑھی کبر تے نوکری کر دیئے انجھے سفر کرن دے اندین شام دے باروں ڈٹھا نے جنازہ نال ایک جوان روندہ روندہ جوان ویک کے فضلہ دا وڈا پتر داؤ جھوٹے برا یای انوا دے ماہ دی وسیعت یاد ای یا یاد ہے تاں ہی تا روندہ پہاں ماہ کے آئی کسے جنگل جو کوئی جنازہ ایک اللہ ویکھو تا چھوڑنا نہیں نہیں تا باقی زندگی افسوس کریں دے را سو فضلہ دے چار پتر لتھے ریعت دا چار سو فوجی لزہ اس تو وڈی وفا کے پڑسا کے سوڑ سو سکی ماہ دے جنازے دے کول کھلو کے فضلہ دا بڈا پتر باکر نوا دے تو آڈی کیے لگ دیئے واہ بھائی واہ سعیدان دیلہ جپالی جی آکھاں جی جتنی وارہ کھو بڑاں جتنی وارہ کھو بڑاں جتنی وارہ کھو بڑاں تو آڈی کیے لگ دیئے باکرہ دین بندہ خدا میری دادیے لاوز دادی مقادن مسافر لگ دیں تیرا ہی تھے کوئی نہیں گھبر آنیں پریشان نہ ہو تیرے نال جنازہ چمینے ہیں نماز جنازہ پڑھ دیں ہیں دفن شامل ہون دیں ہیں اس دے بدلے کے سان کریں سندسیں شہر دے بار کائنات دے امیر دی رولی ہوئی دی دی قبر کی تھے سجادہ دین قبر کیوں ودے لبدے اور روکے آدین دی قبر تے ساڈی ماران دیئے آسامانو ملنے مرحبا 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 لمے لمے دی وعدہ دے سوا مرحوم دے نام آیا مالی در جوے شبیر دی امی جی آکھا بڑے حوصلے نال پتر بڑے حوصلے نال او دی قبر تے ساڈی مار اصامانو ملنے باقرا دن وعدہ کردہ میری دادی دا جنازہ تو سانچواو تو آڈی مانال ملکات میں کرسہ چار سو بندے وضو کیتا صفان لگ گئیا اگے باقر پچھے دیر ساریاں صفان ازا دھالیں او باقر قدی جنازہ وے دن قدی دیر ساریاں صفان وے دن واد آلیا دی مزار وے کے اچھے وینڈ کرنے جدہ کوج دیر گزریئے فضا دا پترہ دے جوان دکھی تو ہی بڑھائیں پاندھا سامی لمبا کرنے جنازہ جلدی پڑھا ہارشیا جان دے پیش نماز نمازے جنازہ پڑھا من تو پہلے وارسان تو بچ دے اجازتے میں پڑھا ہوا جنازہ جد ہم فضا دے پترہ کے جنازہ جلدی پڑھا باکے رچھا روکیا دیں دا اود اجازت دے تیری ماں دا جنازہ پڑھا اللہ مال اللہ مال اللہ مال اللہ جلیہا ولی العمر اللہ جلیہا صاحب الاسر والزمان قبلہ دی دوان میں بسم اللہ کے لائے این حق کا این ہوا جنبا جماعت نماز چاچہ امدیاد پہلے تو آخری عزاد آرتائیں ہار بندہ شاملے جدا کیا نے تیری ماں آدنہ آئی تیری ماں اے میں پاکے رہا او قبر علی دی 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 اے فضا دے پتر شارے نالا کے پڑھا جنازہ نمازے جنازہ ختم ہوئی فطرت روز جنازے انال ویندے ہو فطرت جدہ نمازے جنازہ مکے سجن آخری دی دار وستے وددین فضا دہ وڈہ پتر اگواد کے آدھا پی ہے اممہ میرا سلام ہوئی جنازے چونین آئے آئیں باکرے جو میں اممہ سا دین دائے اے کوئی میرا حسانے صدقہ 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 جی ہو پہ اے کوئی جیا کھا ہاتھ نہیں جڑنا ہاتھی آدمات تم واسدے یا اللہ دی دس بھی واسدے اے کوئی میرا حسین نیا دین نہیں دادی اپڑے پتر ملان آگئے نی کفان چوان دینان آکھے والوانجن مینہ دی کوجنا لگ دی اے میرے پتران تو اس ویلے کیوں نہیں آئے جدہ علی دیاں دیاں لٹین دیاں رہیان میں صدقے ہو جاں ہاں واقت نہیں جو میں بھائی جان بار بار رکھاں جیڑی ستر دا مہمات مینال بھائی جی وعدہ کیتا ہے وہ ستر تے تو آڑا سلام باکرہ دین آج میری سفارشیں مل پاؤ فضا چپ کر گئی پترہ ماں دا کفانی ڈٹھا کچھ نشانی ڈٹھے امتی آنا میرے تو ساکھ تو پڑیا نہیں میندہ تو سا آپ پہ سمجھ جوے آئے وہ آل کے پاکر دے قدمہ جان کے آدھے مولا زندگی ساری ناوکری کریں دی رہی اسا ملن نہیں آئے آج سا مو گین جازت دے ہوئے بے وارس نہیں دے پتر جین دے اسا مہ دا میا تو وطن تے لے جاوڑے وطن دن آئے باکر آلیا دی کبار دے جان پہن کبار آلیا دی روندہ کیوں ہیں ونجان دے جین دے ہوئے نونا دے آندے رہندے اللہ ہوا کبار اللہ ہوا کبار اللہ ہوا کبار اللہ ہوا کبار آق دا ہوگی آج بھائی چاچا سلام کر لگا زوار جی جازت ہے میں آنکھا مہ تم دی ستار جس نال میں نے اس کے جس واجتے ماتمیاں دے ہاتھ سینے تیار ہیں باکر جازت دی تی پتران جنازہ چایا جنازے دا جلو اسٹوریا باکر دے قدم بچھے ٹور پے مقدر مسافران لے کبرستان چھوزاریا ازا دالے ہو اچانک ایک جاتے جنازہ رکھے آدھین باکر مولا تو سان جانو تو اٹی دادی جانے باکر آدھین اگے منتاں کار کے مئیات لیا نے ہون میرے حوالے کیوں کریں دے ہو فزا دا پتر آدھین مہمی دس داؤں پہلے تو سان دس ہوئے جھک کی جاتے کلی کبار کہیں دیے باکر آدھین میری کہیں دین پھوپھی دی کباریں فزا دا پتر آدھین داؤں لگ دے پیاسیز کبار جون رسیاں لے ہاتھ باہر آئے جے میں کان لائے تا کبار آلی وین کار کے پیادی آئی مئی ڈری اوئی شمار دیا کان دی میرے کول نہ پیو نہ مائے نہ چھوڑ کے وانے تنہائے اوہ مئی ڈری اوئی شمار دیا جینے کان دی صرف آدھا گھنٹہ وقفہ آدھا گھنٹہ تقریباً پچیس ذاکرین ناموار تشریف رکھتے ہیں نماز کا لیے آدھا گھنٹہ وقفہ مجلس سے آدھا کی دوسری نشست پندرہ منٹ صرف پندرہ منٹ کا وقفہ موسیقی